جی ڈاکسر میں آپ کو حق ٹیلیویزن کی ڈرائنگ روم میں خوشاندید کہتا ہوں ناظرین میں اکثر آپ کو بتایا کرتا ہوں ڈاکسر آپ کے حوالے سے کہ بہت طویل تعریف ہے لیکن مختصر میں آپ کو بتانا چاہوں گا ڈاکٹر سامد مصافر نے پی ایس ڈی کیا ہے آلٹرنیٹ میڈیسنز میں دس سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں اور امریکہ ہمیں دو کتابیں صرف ڈاکٹر سامد مصافر کو لکھی گئی ہیں ریسرچر ہیں چیف ٹرینر ہیں وائلڈ جیل سائنسز کے اور قائد عظم گوڈ بینٹل حاصل کر چکے ہیں اور ہمارے ملک کی سنہیلی شخصیات میں ڈاکٹر سامد مصافر کا شمار ہوتا ہے پوری دنیا میں سندہ ہیلنگ انرجی متعریف کرائی ہے اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے اور جہاں گفتگو کریں گے ڈاکٹر سامد مصافر سے وہ سندہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے تو آئیے ہم نے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں لیکن قبل اس کے کہ ہم نے پرگرام کا آغاز کریں میں آپ کو ایک بار پھر یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ہماری لائف ٹرانسپیشن سے ہیں کال کر کے آپ بھی ہمارے ساتھ شریک کے گفتگو ہو سکتے ہیں جی رفضہ جیسا کہ میں نے ابھی اپنے ناظرین سے کہا کہ آج ہم بات کریں گے سندہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے جسے آپ نے پوری دنیا میں متعارف کرایا ہے یہ ایک بہت پاورفل انرجی اور ہم بے شمار مختلف پرگرامز میں اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں اور اس کے بہت سے فوائد ہم بچا چکے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم مزید کچھ فوائد جو ہیں اپنے ناظرین کو اس کے بتائیں اور وہ میں کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا سندہ ہیلنگ انرجی کے سریعے ہم اپنے کھر اپنے دفتر یا دیگر جگہوں اس کو کس طرح سے ہم سندہ ہیلنگ انرجی کے تھرو فائدہ یا اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ہم گھر میں اس کو کس طرح سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں دفاتر میں اور دفاتر میں کوئی دوسری پلیسز میں گھر میں تو ہم ایک نیچرل میڈیسن کا ایک بنا سکتے ہیں ایک نیچرل میڈیسن کا فارما سے بنا سکتے ہیں اور اس میں سے ہم ایک جو بھی جب کب ضرورت ہو کسی بھی بیماری کے حوالے سے ہم وہاں سے دوائی لیتے ہیں اور پھر اسے لیتے ہیں کھاتے ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے نیچرل ہیلڈ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں گھر کو ہم انرجیز کرتے ہیں گھر میں جو پرابلمز ہوتی ہے مثلا نیگٹیوٹی کے پرابلم ہوتی ہے نیگٹیوٹی ہمارے خیالات پہ ہو سکتے ہیں جب انسان نیگٹیو سوچتا ہے بہت چڑچڑا ہو جاتا ہے یا سارا دن گھر میں کوئی اور نیگٹیوٹی آ جاتا ہے یا نیگٹیوٹی لوگ آتے ہیں تو سائنس کے لحاظ سے انرجی رہتے ہیں وائس رہتے ہیں تو خیالات کا انرجی بھی رہتے ہیں نیگٹیو تو وہ نیگٹیو انرجی ہمارے انورمنٹ کو برا بنا دیتا ہے خراب بنا دیتا ہے اور اس سے کئی بیماریاں آتے ہیں ماحول کو پرسکون رکھنے کے لیے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے ماحول کو ایک طرح کے تازگی دینے کے لیے ہم سمدہ ہیلنگ انرجی کو اپلائی کرتے ہیں اور سمدہ ہیلنگ انرجی سے وہ جو نیگٹیوٹی ہے وہاں سے ریموو ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور ہم اس ماحول میں بہت پرسکون اور ریلاکس رہتے ہیں بزنس میں بھی ایسا ہی ہے بزنس پلیس کو بھی ایسا کوئی بھی کہیں بھی ہو آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ صرف نیگٹیو خیالات ہی جادو کی طرح اثر کرتا ہے جادو ہوتا بھی ہے یہ ایک ققت ہے کہ جادو ہوتا ہے اور یہ جادو اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کے کچھ ایسے صلاحیت ہے کچھ ایسے کچھ کرتا ہے جو انسان کے کنسنٹریشن کے پاور کو اس سائیڈ پہ سائنس کے لحاظ لے جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے وہ ان کے لیے ایک طرح کے خراب کا اور بیچنی کا یا بیماری کا باعث بن سکے تو وہ جادو بھی ریموو ہو سکتا ہے جادو جیسا نیگٹیوٹی دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی حقیقت ہے جین بوت جو ہے نا یہ جین کو یہ اس طرح چیزوں کو جو نیگٹیوٹی ہیں یا لوگ بدرو ہیں کہتے ہیں اس کو بھی ریموو کرنے کے لیے آہ گھر کے لیے بہت بہتر ہیں چاہے گھر کے لیے ہو چاہے بزنس پیس ہو چاہے کئی بھی ہو میں زیادہ سفر کرتا ہوں دوسری ممالک میں آتا جاتا ہوں یا ادھر پاکستان میں دوسری شہروں میں تو میرا زیادہ سٹے ہوتلز میں ہوتی ہے اس ہوتل بھی میں جاتا ہوں تو کیمرے میں جو میں دیکھتا ہوں بہت نیگٹیوٹی ہوتی ہے وہاں کا محول ذرا جیب سے ہو جاتے ہیں تو میں جاتا ہوں وہاں کا محول کو انرجیس اسی وقت مجھے سکون ملتے ہیں اس طرح گھر میں اگر کسی کی گھر کہیں بھی جاتا ہوں انرجی کو آن کرتا ہوں تو وہاں پر مجھے نیگٹیوٹی اثر نہیں کرتے اور اس طرح اگر میں سمجھتا ہوں یار کہ کوئی شخص میرے لئے صحیح نہیں سوچ رہے برا سوچ رہے اس کے نیگٹیو خیالات مجھ سے ٹکرا رہے تو میں انرجی آن کرتا ہوں اور پھر اس کے جو نیگٹیو خیالات ہیں وہ مجھ پر برا اثر نہیں کرتا ہے بلکل بلکہ بلکہ اچھا اثر اس لئے کرتے ہیں کہ میں اس سبق اٹھاتا ہوں کہ یار یہ شخص کیسے سوچتے ہیں میرے لئے سمجھتا ہے لگنے جی بھی ایسے ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ کو دشمن بھی کوئی ایسا شخص آپ کے لئے سوچتے ہیں کہ آپ یعنی وہ آپ کے لئے آپ کی قتل نقصان پہنچانے پہ آپ کو سوچتا ہے قتل بھی بھی سوچتا ہے تو بھی آپ کو بھرا نہیں لگتے اور آپ اپنے دفاع کر سکتا اپنے ڈیفنس کر سکتا ہے اچھا 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 صاحب نے کہا ہم گھر کی حوالے سے ہم تھوڑی سی بات اور کرتے ہیں کہ کوئی گھر ہے اس میں نیگٹیوٹی ہے اب ہزمین وائف میں ہیں آپ اس میں جھگڑے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کی نیگٹیو تھوٹس ہیں تو جب اس گھر کو آپ انرجائز کر دیں گے تو ان میں وہ لائی جھگڑے ختم جائیں گے اور محبت پیدا ہو جائے گی کیا بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے حب پیدا ہو جاتا ہے انسان کے دل میں ایک محب انسان بن جاتا ہے تو اللہ اللہ جو ہے نا یہ ایک پاور ہے اللہ کی طرف سے یہ جو طاقت ہے شفائی طاقت اللہ کا نور ہوتا ہے اس میں تو شفائی طاقت جو ہوتا ہے وہ ہمارے انوارمنٹ میں جب آ جاتا ہے تو نیگٹیوٹی تو آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے یہ جنگ جگڑے پریشانیاں ناچاکیاں یہ سارے کچھ ختم ہو جاتے ہیں اچھا سو فیصد ختم ہو جاتے ہیں اور بلکہ میں کچھ جو ہے نا آسماء الحسنہ سے کچھ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ کوئی چیز آہ انہجز کے علاوہ میں دوسری جو چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ لکھے یا محیب ان یہاں پر اچھا اپنے پیش آنے پر لکھے یا محیب ان تو بس آپ خود محبت میں آ جائیں گے تو دوسروں سے جب انسان خود محبت کرتے ہیں تو دوسروں کے لوگ دوسری لوگ اس کے ان کے جو محبت نہیں کرتا ہے ان کے ساتھ بورا نہیں لگتے ہیں وہ پھر ریلیکس رہتے ہیں چاہے ایک تپڑ پر کوئی لگائیں تو بھی اسی بورا نہیں لگتے ہیں تو یہ میں نے عزمہ کر دیا لوگوں کو بہترین اثر کرتا ہے اور سمدہ ہی لینگنہ جی سے بھی کئی گناہ زیادہ اس طرف فائدہ ہوتی ہے جو کہ جن جگڑے اور اپس میں چاہے میں بیوی کی ترمیان میں چاہے بزنس میں کچھ ایسے پرابلم سے تو بھی ٹھیک ہو جاتا ہے میں نے عزمائیں کہ بہت سے ایسی جگہ پہ جو ہمارے ساتھ یا کسی بھی ساتھ ایسی ہوئی میرے اپنی تجربات ہیں سٹوڈنٹ کی آزاروں تجربات تو بس ہم یہی اللہ کا نام کے ساتھ ساتھ ہم جو انہیں سمدہ ہی لینگنہ جی کو آن کرتے ہیں اور ہم پر بری اثرات ہم سے ختم ہو جاتا ہے صحیح اچھا ابھی ہم اسی سوال کے حوالے سے بھی اور میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے جیسے ہم نے بات کی گھر کی گھر پو گھر انرجائز کر دی جائے تو وہاں جتنے بھی لوگ رہائش پذیر ہیں خواہ وہ ماں ہو بیٹا ہو بی بی ہو ان کی یا ان کی فادر ہو تو جب اس کو سمدہ ہی لینگ سے انرجائز کریں گے تو آپس پہ محبتیں پیدا ہوں گی بہت محبتیں بڑھ جاتے ہیں بہت محبتیں بڑھ جاتے ہیں اچھا اسی طرح کہ ہم دفتر میں آتے ہیں اکثر ہمارے مختلف لوگ ہم سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں کاروبار میں بڑا نقصان ہو رہا ہے جی کاروبار ہمارا ٹھیک نہیں چل رہا ہے تو اس کی وجہ بھی نیگٹیوٹی اس ایٹماسفر میں ہو سکتی ہے ایٹماسفر میں ایک تو ان کے اپنی خیالات ہوتے ہیں جی پی ایم بی کے لحاظ سے تو وہ پھر اس چیزوں پہ نہیں کرتا ہے پی ایم بی ایل صرف یہ دپاور آف مائنڈن بوڈی لینگویجز کہ یہ صرف ہمارے خیالات ہیں جو ہمیں اپنا خیال جو ہے نیگٹیو خیال ہمارے وجود کو ایدگید کو نیگٹیو بنا دیتے ہیں ہم اس خیال کو کسی خاص طرق سے ریموو کر سکتے ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی ایسا نیگٹیوٹی اگر کسی کی کاروبار صحیح نہیں چل رہے کسی کی کوئی پرابلم سے اس میں کوئی نقص ہے یا آگے بہن نہیں رہے یا پھر ختم ہونے والا ہوتا ہے یہ سارے جو کاروبار کے جو مسائل ہیں یہ اس چیزوں سے بلکل آہ ریموو ہو سکتا ہے ختم ہو سکتا ہے جو مسائل ہے ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں جس کے کاروبار ہوتے ہی نہیں ایسے لوگ آتا ہے جس کو نوکری نہیں ملتے ہیں جی ایسے لوگ آتا ہے جو کہ نوکری تو ہے لیکن اس کی سیلری بہت کام ہے ہم ان کے صلاحیتوں کو بڑھا دیتے ہیں تو اسی ادارے میں ہیں ان کو اچھے پوسٹ ملتے ہیں اکثر چینج نہ بھی کریں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں دس سالوں کے کوئی پرموشن نہیں ہوا ہے سیلری نہیں بڑھ رہی ہے تو یہ سندہ ہیلنگ انرجی کے ثرو ان کی یہ جو ترقی کی ادارہ ہے اس میں بھی یا جو بھی رکاوٹ ہے وہ بھی دور ہوتی ہے وہ آگے ترقی کر رہے بالکل سندہ ہیلنگ انرجی تو آپ کے نیچرل ہیلتھ پہتر کرتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے ایسا ہیلپ کرتے ہیں کہ بہت سے ہیلپ ہوتے اس طرح کی جو پرابلمز ہیں لیکن اس کے لیے پھر خاص جو اگر آپ نے بزنس کو بہت بڑھانا ہے زیادہ پیسے کمانے ہیں اور زیادہ اپنے پیشے میں بہت ترقی کرنے ہیں تو اس کے لیے ایک کورس کراتا ہے ہم ایچ ایم ایف یومین میگنیٹک فورسز کہ آپ ایک کچھ میگنیٹک پاورز کو ٹیلیپیٹک پاورز کو استعمال کر کے اپنے آپ کو میسیج کریں اور ادرس کو میسیج کریں تھا کہ آپ کی زندگی میں آٹومیٹیکلی چینج آنا شروع ہو جائے اور آپ آگے بڑھتے جائے جہاں تک چاہے جتنا چاہے آپ آگے بڑھ سکتا ہے جتنا چاہے آپ پیسہ کما سکتا ہے جیسے چاہے آپ نے زندگی کو اپنے سے خود جیسے آپ کے اپنے ہاتھ میں آپ اسے بہتر بنا سکتا ہے اچھا یہ تو ہوا ہمارے گھر کے اور دفتر اور دیگر جگہ کے حوالے سے کہ سندہ ہیلنگ انرجی کے ذریعے ہم کس طرح سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جی بلکل بلکل حسن دو طرح کا ہوتا ہے یا تو ظاہری حسن ہوتا ہے یا باطنی حسن ہوتا ہے جی جی تو سندہ ہیلنگ کے ذریعے سندہ ہیلنگ انرجی کے ذریعے ہم اپنے ظاہری حسن اور باطنی حسن کو ہم کیسے ہو جا کر سکتے ہیں بہت اچھا سوال ہے ظاہری حسن تو سندہ ہیلنگ انرجی سے لیول ایٹ میں ہے بہت اچھا انسان میں آ جاتے ہیں بہت اچھا اس میں ہوتے ہیں جلد کو تر اتازگی اور یہ آ جاتے ہیں اور دوسرے بات یہ ہے کہ جو باطنی خوبصورتی ہے باطنی خوبصورتی ہے ہماری بھی سندہ ہیلنگ انرجی کو بہتر کرتا ہے دنیا کا ایک واحد طریقہ ہے سندہ ہیلنگ انرجی جو کہ آپ کی بہیور میں چینج لیاتے ہیں آپ کی بہیور کو بہتر بنا دیتے ہیں کوئی بھی دنیا میں کوئی ایسا چیز ہے جو آپ کی بہیور کو چینج نہیں کر سکتا ہے لیکن سندہ ہیلنگ انرجی آپ کو بہیور کو چینج کر دیتے ہیں ٹوٹلی آپ کو ایک اچھے زندگی کی طرف نیچرل زندگی کی طرف سکون زندگی کی طرف ہپینیس کی طرف لے جاتے ہیں کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں جیسے آپ آن کرتا ہے انرجی کو تو آپ محسوس کرتے ہیں وہ محسوس کرتا ہے جہاں پر چاہے بوڈی میں کہ یہ یہاں پر کوئی گڑھ بڑھ ہے کوئی پرابلم ہے تو اس کو ری موف کر دیتے ہیں یہ باطنی خوبصورتی کے لئے اور ظاہری خوبصورتی کے لئے دونوں کے لئے یہ سندہ ہیلنگ انرجی بہترین طریقہ ہے اچھا اچھا ہم ہوت تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اس وقت دنیا میں بیشمار طریقہ علاج ہیں ایلوپیتک بھی ہے ہومیپیتک بھی ہے خربل ٹریٹپینس بھی ہو رہا ہے ایوویدک بھی ہو رہا ہے تو کیا ان تمام طریقہ علاج میں سندہ ہیلنگ کو اگر شامل کر لی جائے تو کیا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کافی طویر عرصے تک ان سے علاج ہو رہے ہیں لیکن بیماری کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا ہے تو کیا یہ جتنے بھی طریقہ علاج ہیں تو یہ سپورٹیو ہوتی ہے سندہ ہیلنگ انرجی ان تمام طریقہ علاج کے اندر بلکل سندہ ہیلنگ انرجی کسی طریقے کے مخالف نہیں ہے یہ ہر طریقے کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں مثلا ہمیوپیتک جو آپ نے ذکر کی ہے تمام چاہے ایلوپیتک ہے ہمیوپیتک ہے تمام طریقہ حکمت ہے سائیکلوجی ہے سائیکارٹری ہے یہ سب بھی ہے آپ کے ہیلپ کرتے ہیں سندہ ہیلنگ انرجی تمام کے تمام اس طرح آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں یہ ایک ڈاکٹر جو ہے نا ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں پیشنٹ آتا ہے اس سے تھوڑے سے ہاتھ جب ٹچ ہوتا ہے یا اس کو اپنا اسٹیسکوپ کو انرجیز کر دیتے ہیں اور اس کی علاوہ جو ہے نا تھوڑے سے اپنے میڈیسن کو انرجیز کر دیتے ہیں اور تھوڑے سے اس کو جو ہے نا ایک انرجی کی ویو بیج دیتے ہیں تو وہ ہر ڈاکٹر کا جو بھی سندہ ہیلنگ انرجی کی ہے ان کے پیشنٹ میں چار پانچ کو نہ زیادہ بڑھ گئے ہیں اور جو پیشنٹ آتا ہے کیونکہ ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ مشہور ہو جاتا ہے شخص سے اچھا لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ انہوں نے کورسز کیے ہو ظاہر ہے ظاہر ہے کورسز کیے ہو اور کورسز پہ تو اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے بس انہارے ایک دو تین تین گھنٹے کا کلاس ہوتے ہیں اور بس یہ ایک دو دن میں وہ سیکھ لیتا ہے تین دن میں اچھا